اسلام علیکم مہین ویورد کہتے ہیں آپ سب امید کہتے ہیں آپ سب ٹیٹا کروں گے خیر رکھے ہوں کہ آپ ٹرگرہ ہوں بہت خوش ہوں گے ویلکم بیک شمال آفلوٹس اونٹو فائف میں آج کے ویلوگ میں میں پہلے شروع کرنی ہوں گروہ ویلوڈ چاوال کیسے بنا جاتے ہیں اور یہ یونیک سی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ لوگ پسند آئے گی پلیز اس ویڈیو کو کمپیٹ ووچ کرنا سیکرٹ بھی بتاؤں گی گروہ ویلوڈ چاوال پناہنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیے گوڑ اس کو تھوڑا سا ہم نے پیس لیا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو چھوٹے روپیس میں کر لیا ہے تاکہ یہ جلدی میلٹ ہو جائے اور یہ جلدی چاش بن جائے اس کے بعد ہم نے اس کو جیسے تھوڑا سا پیگل جائے گا ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے چھاند لینا چھنی سے تاکہ اس کا جو ریت ہوگی ہم نے اس کی چاش اچھا طریقہ سے بنا دینی ہے ہم نے چاش اس طرح برانی جیسے آپ لوگ پہلی تار ہلکی سی بن جائے تو جیسے آپ لوگ پتہ چلے کہ تار ایک بن چکی ہے چاشنی کی تو آپ لوگ اپنا گیس بند کر دیں اس کو کسی برتر میں نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں بس اس میں دو منٹ اور تھے اس کے بعد دو منٹ ہم نے اور پکایا اس کے بعد ہم نے اس کو اتار لیا چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے آفٹر ٹو منٹ تو یہ چاول ہیں اور اس کو واش کر کے ہم نے رکھ لیا ہے ادھا گھنٹہ پہلے چاولوں کو بھوٹا کہ چاول اچھے بنے اور نرم بنے تو ابھی میں بھر رہی ہوں پانی چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے یہ سفید چاول آپ نے الگ بوائل کرنے ہیں اور ابھی میں نے رکھ دیا پتی لاچولے کے اوپر جیسے ایک پانی کا بوائل آئے گا ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینے ہیں اپنے چاول آپ نے اس کے اندر گھرو والا چاولوں کے اندر کوئی اپنے دار چینی کوئی اپنے بڑی علاچی یا پھر لونگ یا پھر کالی مچ اس طرح کی کچھ بھی چیز نہیں ڈالنی کیونک یہ یونیک اس پی ہے گھرو والی ہے تو اس کے اندر کوئی احتوی چیز نہیں جائے گی تو چاول ہم نے ڈال لیں گے جیسے بھی اس کی ایک کنی رہ جائے گی اور پھر آپ نے اس کو چاولوں کو سٹین کر لینا ہے اور ایک الگ برطن میں نکال کے رکھ لینا ہے پانی بلکل آپ لوگوں کا نچڑا ہونا چاہیے پانی چاولوں کے اندر نہیں رہنا چاہیے تو دیکھیں ایک کنی اس کے اندر سے رہ گئی ہے تو ابھی ہم اس کو سٹین کر لیں گے اور الگ برطن میں رکھیں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریق سے اس کا پانی نکال کے رکھ لیا ہے تاکہ کھلے کھلے رہیں اگر ہم نے کسی اور برطن میں رکھا چھوٹا برطن ہوگا تو یہ تنگ رہیں گے اور چاول ہمارے ٹوٹ جائیں گے اس میں میں نے سٹین کیا اور کھلے برطن میں رکھ دیا تاکہ یہ مکس نہ ہوگا آپ اس میں ملے نہیں جڑے نہیں اور خراب نہ ہو چاول چاول کھلے کھلے سے ہی رہیں تو یہ دفعہ چمچے سے ہلا دینا ہے اچھے طریقے سے کہ چاول جو گرم ہے اس لئے تو ابھی ہم نے دو دمی والے چاول ہیں یہ سیکرٹ پہلے یہ ہی ہے اور آپ نے ابھی اس کے اندر رکھ دینا ہے گھی جیسے اپنوں کا گرم ہوگا اور آپ نے اندر ایڈ کر دینا ہے اپنے چاول جو کہ ہم نے پہلے بوائل کیے ہوئے تھے اور ابھی ہم نے اکڑا رہے ہیں چاول یہ دو دم والے چاول ہیں اور اس سے آپ کے چاول کبھی بھی ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور جوڑتا بھی نہیں ہے کافی اچھا بنتا ہے اور کھلا کھلا سا بنتا ہے تو ابھی اپنے گھی اور چاولوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر دم لگا دینا ہے پہلا تو ابھی دیکھنے آپ لوگ اچھے طریقے سے چاول بلکل کھلے کھلے سے اور الگ لا چاول کوئی بھی چاول چپکا ہوا نہیں ہے مکس کرنے کے بعد امی جی نے دے دیا دم دو سے پانس منٹے کے لیے دم دیا ہے اور یہ پہلا دم ہے جیسے آپ لوگوں کا پانی دم چل پڑے تو دو پانس منٹے اس کے بعد آپ نے دم اتال لینا ہے اس کے بعد جو اپنے چاشنی پنائی ہوگی آپ نے اس وقت ایڈ کرنی ہے پہلا دم آپ نے بلکل سمپل دینا ہے اور دوسرے دم پہ آپ لوگوں نے اپنی وہ جو چاشنی ڈالنی ہے اور اس کو اپنے چاشنی کو مکس کرنا ہے چاشنی کا پانی آپ نے خوشک ہونے دینا ہے یہ نہیں کہ چاشنی ڈال لی آپ نے اندر اور فٹ سے دم دی دینا ہے جیسے آپ کا چاول ٹوٹ جائے گا سارا اپنے چاشنی ڈالنے کے بعد جو چاشنی کا پانی ہوگا اس پانی کو اپنے اچھے طریقے سے خوشک ہونے دینا ہے اور اچھے طریقے سے اور ابھی بھی دیکھنے چاول بلکل کھلا کھلا ہے اور جھوڑا چاول نہیں ہے جیسے آپ لوگ کو پتہ چلے کہ آپ لوگ کا پانی چاولوں کا اچھے طریقہ خوش ہو چکے ہیں تب آپ دے دیں اس چاولوں کو دم دوسرا دم تو آپ اس میں اندر ایڈرک کر سکتے ہیں بادام گریہ کشمیش کاجو پیستا ایز یو ویش جو آپ لوگ ڈرائف روٹس پسند کرتے ہیں میں نے کشمیش اور کھوکنٹ کیونکہ مجھے گھر ویش بھلی چاولوں میں ہم سب کوئی پسند ہے اور کیشمیش پیائے میں اگر میں شخص سے کوئی نہیں کھاتا ہے تو اس لئے بس کم ڈالی ہے تو گریہ کشمیش ڈالی ہے تو ابھی یہ دے دیا میج نے دوسرا دم اس کے بعد وزنی سے برطن کو رکھا ہے تاکہ دم اسی طریقہ سے آجائے اور نیچے چاول وہ ہلکی اچھے لگتے ہیں وہ بہت مزق لگتے ہیں چاول جو پتی لے کے نیچے لگے ہوئیتے ہیں تو آئی ہرپ آپ لوگ پسند کرتے ہیں ان کے پنجابی لوگ تو بہت زیادہ شوک کرتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں سوری اور یہ دیکھنے ہمارا دم دوسرا میجی نے اتار لیا ہے اور دیکھیں ابھی بھی چاول بلکل نکھرا ہوئے الگ لگے اور چپکا وہ چاول ہرگز نہیں ہے اگر آپ لوگ دو دم والے چاول بنائیں گے گڑھ والے چاول تو آپ کے کبھی بھی چاول جڑیں گے نہیں اور بہت اچھا طریقے سے بنیں گے آپ لوگ کو اچھا طریقے سے نظر آ رہا ہوگا چاول بلکل نکھرے ہوئے ہیں اور اس کی کشبو بہت لذیذ اور اتنی مزے کے کشبو تھی ابھی میں آپ لوگ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور چک کے بتاؤں گے کہ یہ کیسے بنے ہیں تو فائنلی میں نے ان چاولوں کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ ہے چاولوں کی فائنل لک پلیٹ میں آنے کے بعد یہ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں چاول بلکل الگ الگ ہے اور لمبا لمبا چاول ہے کوئی چاول ہمارا ٹوٹا نہیں ہے اس لئے نہیں ٹوٹا کیونکہ اس چاولوں کو ہم نے دو دم والے چاولوں کی طرح بنایا تاکہ چاول بھی ٹوٹے نہ اور جاشنی کا پانی بیچے درکہ سے خوشک ہو جائے اور چاول الگ لگ بھی رہے رہے یہ تھا ہمارا آج کا ولوگ جس میں نے آپ لوگ کو بتایا گڑھوڑ چاول کیسے بناتے ہیں اگر آپ کو یہ رسپ پسند آئے تو اس کو لائک کرنا ملتے ہیں بیک اچھے نئے ویڈیو ساتھ پتک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے خوش رہیں عباد رہیں یہ کافی اچھے بنے تھے اور مزے کے تھے مٹھا بلکل نورمل تھا